بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایک سوال بہت زیادہ آتا ہے اور اکثر میٹنگز کے اندر بھی یہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ایزی وی بتائیں یا جلدی سے ہو جائے آپ نے یہ بات سمجھنی ہے سب سے پہلے کہ ایزی وی کیا ہو سکتا ہے اور اگر ایزی وی ہی اویلیبل ہو تو پھر یہ تمام پروگرامز کو بتانے کی یعنی کہ تقریباً دو سو ویڈیو ہو چکی ہیں جس پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اتنا پھیلانے کیا ضرورت ہے اگر کوئی ایزی وی ہے تو بس اسی کو اپنا لیا جائے اور ون ہنڈرڈ نائنٹی نائن ویڈیوز کو رد کر دیا جائے وہ نہ مانا جائے یہ تمام پروگرامز یہ چیزیں کیا ضرورت ہے مطلب یہ ہوا کہ کینیڈا جو ہے وہ اپنے کالکولیشن کے حساب سے ہی وہ اپنی لوگوں کو کینیڈا میں لے کے آ رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ چار لاکھ گیارہ ہزار لوگوں کو اس سال جو ہے دوہزار بائیس میں وہ لے کر آئے گا لیکن چار لاکھ گیارہ ہزار میں سے آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ کون ہوں گے ضائع بات ہے عام لوگ ہی ہوں گے وہ کوئی بادشاہ کے بچے تو نہیں ہوں گے وہ تمام وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے امیگریشن اپلائی کیا ہوگا یا کسی پروگرام میں آئے ہوں گے کسی بھی پروگرام میں ہوں گے کسی ملک سے بھی ہوں گے تو وہ آ جائیں گے اس میں سے ایک آپ ہو سکتے ہیں لیکن وہ کون ہو سکتا ہے اس کے eligibility کیا ہو سکتی ہے تو short cut way ہے کیا مطبعہ اگر آپ بولیں کہ short cut way short cut way یا realistic way ہے کیا تو اس میں یہ ہے کہ آپ یا تو education wise اتنی مضبوط ہوں کہ آپ کی تعلیم ان کی کینیڈا کی تعلیم کو بھی بیٹ کر جائے تو پھر تو آپ express entry بنائیں اپنی چار سو ستر چار سو سی پوائنٹ لے کر آئیں اور ان کو inspire کریں ان کے مو کھلے رہ جائیں تو وہ آپ کو express entry دیں اور اب چھے من میں چلے جائیں لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر رہے اگر آپ کی for example normalی جو لوگ دیکھتے ہیں جن کی جو graduate بھی ہوتی ہے وہ two year diploma میں convert ہو جاتے ہیں جو وہ EC اقربارے ہوتے ہیں تو اس لئے مس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ان کو بیٹ کرنی کے لیے ان کی سوچ سے بھی دو سال زیادہ پڑھنا پڑ جاتا ہے یا آگے نکلنا پڑ جاتا ہے تب جا کے کہیں کہ یہ برابری آتی ہے تو اگر آپ چار سال آگے کی سوچتے ہیں تو پھر آپ ان کو بیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بیٹ کی بات چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ آسان راستہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی کوئی weak points ہیں تو ان کو address کیا جائے which is skilled worker program اب skilled worker program ایک تو نہیں ہے آپ کس میں eligible ہو رہے ہیں that is depend on your skill یعنی کہ آپ دیکھو skill ہر قسم کا ہوتا ہے جو بھی کوئی بھی اگر کام کر رہا ہے چاہے وہ software engineer ہے چاہے فرزمپل وہ plumber ہے میسن ہے کارپینڈر ہے باربر ہے کوئی بھی ہے تو وہ اپنے skilled کے اندر پھر اس کو proof دنا پڑے گا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی میں فرزمپل پاکستانوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کسی کو کہ جی مجھے میں باربر ہوں تو میں نے پانچ سال بال کٹے ہوئے ہیں ان کو نہیں پتا آپ کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جس کے پاس diploma ہوگا جس کے پاس certificate ہوگا جس کے پاس proof ہوگا we will hire اچھا اب وہ hire کرنے میں کیا ہے کہ اس کی تین چیزیں ساتھ لگیں گے لگیں گے اس میں ایک cv ہے اس کا cv کے اندر Canadian based cv اور پوری اس کی picture ہونی چاہیے اور cover letter آپ کا first impression ہے آپ کا cv آپ کا cover letter آپ کا first impression ہے اور اس کے ساتھ آپ کے ملحقہ وہ document جو آپ دے سکیں ان کو مانگنے کے اوپر پہلے دن سا کچھ نہیں پکڑا دیتے مطلب فرزمپل اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ i am welder فرزمپل تو اب وہ پاکستان میں ایک رواج ہے کہ اگر آپ نے انٹر کر لیا یا graduate کر لیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے تعلیم کی base کے اوپر جو ہے مطلب ایک ایسی کوئی job دلوائیں جس میں ایک کرسی ہو ایک میز ہو ایک computer ہو اور ایک پھر میں ہوں اور پھر میں اپنا کام کر کے دوں جس طرح پاکستان میں رواج ہے دیکھیں جب آپ کینڈا کو سوچتے ہیں تو پھر آپ اپنی اس سوچ کو پہلے بدلنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے نا یہ جو چیز ہے نا اسٹرم کہتے ہیں office assistance یا clerk type یہ اس کو روک دیتے ہیں پہلے آپ انٹری کی فکر کرتے ہیں اور انٹری کی فکر میں جو ہے اس میں آپ لوگ apply کرتے ہیں apply کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ مجھے خود apply کرنا ہے مجھے کسی agent کی ضرورت نہیں ہے مجھے کرنا بھی نہیں ہے اور مجھے اپنا بلکل اپنے تو آپ کے بس جا system ہونا چاہیے آپ کو میں system دے رہا ہوں آپ سو follow کر لی جائے گا data اٹھائیں خلی صرف اور صرف دیکھیں کہ requirement کہا ہے company name کیا ہے company name اٹھائیں ٹھیک ہے نا وہ جو نیچے بڑے بڑی وہ لکھی ہوتی ہے نا کہ if you are legal work apply in Canada اور یہ وہ سب میں کہانی نہیں کر رہا نوٹ چھوڑ دیں ٹھیک ہے نا وہ نوٹ اپنے آپ کے لئے بہانہ بن سکتا ہے کہ جی وہ تو منہ ہی کر دیا انہوں نے آپ نے Canada job bank پہ جانا ہے وہاں سے company search کرنی ہے ان کی requirement چیک کرنی ہے کہ ان کی demand ہے کہ نہیں وہاں سے company اٹھاؤ وہاں پر apply نہیں کرنا Canada job bank سے data تو لے سکتے ہو نا data تو کوئی منہ نہیں کر رہا آپ کو وہ data اٹھاؤ اس company کو direct اس کی ویب سائٹ کھولو ویب سائٹ کھول کے اس کی ایمیل نکالو ایمیل پہ apply کرلو اس کا phone number بھی ہوتا ہے اس کا ایمیل سب کچھ مل جاتا ہے اس کے بعد nd.ca ہے جہاں سے لوگوں نے jobs نکالی ہیں میں نے خود دیکھی ہیں اور وہ rail نکلی اس کے علاوہ linkedin.com ہے جہاں پر آپ جا سکتے ہو وہاں پر لوگ بھی available ملتے ہیں آپ Canada کے job کرنے والے وہ company سے بھی match کر جاتے ہیں آپ کو صرف verify کرنا ہے اس کے علاوہ kg.ca ہے جو آپ کو میں کوشش کروں گا میں کہہ دوں گا کہ یہ تمام website جو ہیں وہ نیچے ڈال دیں اگر میرے comment میں نہ بھی ہوں تو description box اندر ہوں جہاں پر آپ دیکھ سکیں اچھا اب ہم کرنے کیا جا رہے ہیں اب ہم یہ کرنے ہی جا رہے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں سے بات کر کے وہاں پہ جا کے data نکالیں company سے بات کریں گے لیکن آپ نے سمجھنا یہ کہ آپ company سے track بات کر رہے ہیں مطبع آپ کو ideally جو ہم نے دیکھا experience based بات کر رہا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے ویزے کا خرچہ برداشت کرنا پڑتا ہے ٹکٹ کا خرچہ برداشت کرنا پڑتا ہے اس کے بعد protector ہوتا ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے اور insurance برداشت کرنی پڑتی ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اب وہ خرچہ کس پہ ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ پہ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اگر ان خرچوں کو برداشت کر سکتے ہیں تو آپ اس میں آیا کریں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس پانچ ہزار بھی نہیں ہے تو پھر پرولم ہو جاتی ہے کہ آپ آگے کس طریقے سے ٹکٹ خرید سکتے ہیں باتیں چھوڑ بھی دیں یا اگر آپ کو بولیں کہ جی ویزا اپلائے کریں تو آپ بولیں میرے پاس ویزا تو اپلائے گی فنڈ ہونا چاہیے اب وہ فنڈ بھی وہ انفرم کر دیتے ہیں that you have to carry اب بعد میں آپس کر دیں ادھار لے دیں کوئی کریں وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آ رہے ہو تو خالی جی اب نہیں آ سکتے کیونکہ تنخواہ پہلے دن نہیں ملتی اب آپ لینڈ کیا ائرپورٹ سے ائرپورٹ سے اترتی بولا کہ تنخواہ تو پہلے پکڑنا پھر آپ اندر آئیں ایسا کبھی نہیں ہوتا اب یہاں پر کرنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پروگرامز ہیں اس کے اندر جو ہم ہلپ پر سکتے ہیں دوسری کٹیگری کے اندر وہ ہے ہمارے پاس جو پروگرام چل رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ یورپورٹ پروگرام ہے یا ڈائمنڈ پروگرام ہے جو ورلڈ وائٹ کبر کرتا ہے تباہم چیزیں اب جو پروگرام نے بنایا وہ یہ بنایا ہے کہ ہمارے جو ٹیم ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہوں ٹیم تو ساتھ ہوگی لیکن میں آپ کو اس پاس آ رہا ہوں اور آپ کو میں بتا چکا ہوں گے ہمارے لائف سیشنز ہوں گے ون ٹو ون ہماری میٹنگز ہوں گی آپ کے ساتھ مطبع میری آپ کے ساتھ ون ٹو ون میٹنگ ہوں گی اور وہ میں نے کہا تھا کہ ہم تیس تیس لوگوں سے بات کریں گے تو تیس لوگ جو ہیں ان سے ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا شیڈول آگے فکس ہے اب وہ شیڈول فکس کیسے ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جن لوگوں سے ہم نے کراچی میں ملنا ہے یہاں پر ہمارا ہیڈ آفیس بھی ہے تو ہیڈ آفیس کے ہیلپ سے میں آپ سے مل لوں گا اور تیس لوگوں سے ہماری میٹنگ ہو جائے گی تو وہ ہم کلوز کر دیں گے وہ ڈیٹا میرے پاس آ جائے گا وہ میں پرسنلی اپنے پاس میرے پاس ہوگا اور جو پریویس ڈیٹا آ چکا ہے ہمارا پاس پہلے سے کینیڈا ریڈ پلس کا اور ڈائمنڈ کا وہ میرے پاس ہی آتا ہے وہ میرے پاس کوپی آتی ہے اسیسمنٹ کے ساتھ ہی تو میں جمع کر لیتا ہوں اس کو اس کے علاوہ اسلام آباد اور لہور کے اندر بھی ہمارا کنٹینی ہوں ایک ہی ٹور کے اندر میرا ایک ہی ٹکنٹینی ہوں جو ٹور ہوگا پاکستان کا اس میں اسلام آباد کراچی لہور اور جو سے قریب قریب کی لوگ ہیں وہ آ جائیں گے جیسے فرزمال فیصل آباد والے لوگ ہیں یا ملتاملہ لوگ ہیں ان سے میں پھر لہورے مل لوں گا اگر انہیں کمفرٹیبل ہے وہ اسلام آبادیں مل لیں گے مجھ سے اور اسلام آباد جو قریب قریب کی لوگ ہیں جیسے پشاور ہے یا جو بھی ہے وہ اسلام آباد میں آ جائیں گے کیونکہ میں بہت دور سے آ رہا ہوں تو اگر میں آ سکتا ہوں ٹھیک ہے نا تو آپ میری ٹریولنگ بہت لگ جائے گی تو آپ تو اس سے زیادہ قریب ہیں تو آپ بھی آ جائیں گے اور آپ کے خرچے میں میرے خرچے میں بہت فرق ہے تو وہ خرچے میں ہم بات نہیں کرتے یہاں پر جب یہ ہمارا ٹور کمپلیٹ ہو جائے گا وہ ڈیٹا میں کلٹ کر لوں گا تو دوسرا ٹرپ یہ جو تمام چیزیں ہیں آپ ویڈیو میں بھی دیکھیں گے یہ جو ہوتی بھی چیزیں ہیں نا یہ نظر آئیں گے آپ کو پھر ہمارے انٹرنیشنل ٹرپ شروع ہوگا یا اس کے فوراں بعد اور وہ ہوگا دبائی کا قطر کا اور ترکی کا یعنی کہ جن لوگوں سے مجھے ملنا ہے دبائی کے اندر قطر کے اندر اور ترکی کے اندر وہ بھی سیم پروسیس ہے سیم تمام چیزیں ہیں تیس تیس لوگوں سے مل سکتے ہیں وہ بھی ڈیٹا میں کلٹ کر لوں گا اور اس کے بعد ہمارا پورے ڈیٹا کے ساتھ میری جو ڈیسنیشن ہے اگین واپس ہماری ہوگی اس میں کینیڈا میں جہاں پر ہماری میٹنگز ارینج ہوں گی ایمپلائیمنٹ ایجنسیز ان کینیڈا کے ساتھ تو جو آپ پر ایمپلائیمنٹ ایجنسیز ہیں جتنی بھی میری تو خواہش ہے کہ میں دس صبح میں جا کے وہ کام کروں لیکن جتنا نہ کر سکا جتنا آپ لوگ ویڈیوز میں دیکھ لیں گے آپ کے سامنے ہو رہا ہوگا وہ ڈیٹا ہم ان کو دیں گے اور ان سے ہم میٹنگز کریں گے اور آپ کا ڈیٹا کو ہم فیلٹر پہلے کر چکے ہوں گے وہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے ٹیبل کے اوپر کہ ان کے اوپر کیا ہو سکتا ہے اب آپ پوچھ سکتے ہیں سوال یہاں پر کہ ایمپلائیمنٹ ایجنسیز کام کیسے کرتی ہیں کانیڈا میں تو وہ کیسے کام کیسے کرتی ہیں کہ جو کمپنی ہوتی ہیں انہیں کسی کو بھی ہائر کرنے میں بڑی پرولم ہوتی ہے کیونکہ وہ جب ہائر کرتے ہیں تو ان کا ایک پروسس لمبا لگ جاتا ہے تو زیادہ تر ایجنسیز کے تھرو ہی وہ کام ہو رہا ہوتا ہے جو فاسٹ ٹریک ہے جو آپ نے فاسٹ ٹریک کا ہے کیونکہ وہ نارمل ٹریک ہے وہاں پر فیس نہیں لگ رہی ہے ایجنسی کی لیکن اگر آپ پر فری کرنا ہے یا پیسے کم کرنے تو پھر آپ کو ڈریک کمپنی کے ساتھ معاملہ کرنا ہوتا ہے لیکن جو ایجنسیز ہیں وہ اپنی چارجز لیتے ہیں اور وہ چارجز ہم ہی بیئر کرتے وہ چارجز جو ہیں وہ بیئر کرتا ہے اپلائے کرنے والا تو ان کی سی ویز جائیں گی اب اگر کوئی مجھے یہ کہہ کہ میری سی وی مت ڈالیں ایجنسیز کے اندر تو ان کی سی وی کو وہاں پر روک دیا جائے گا وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن جن لوگ کی سی وی ڈال جائے گی تو ان کا ہوگا یہ کہ ان کو کمپنیز کے ساتھ جن کو کانٹریکٹ ہوتے ہیں مطبعہ فرزمپل کینیڈا میں ایک تو مین سیٹیز ہیں ایک ہے سببز ایریاں ہیں اور ایک ہے بلکل ہی ایسے ایریاں ہیں جہاں پر بڑی بڑی زمینیں بڑی بڑی فیکٹریز بڑا بڑا سب کچھ ہے لیکن آبادی سنیں گے تو پندرہ ہزار دس ہزار آبادی یعنی کہ آپ تصور کر سکتے ہیں جہاں پر آپ لوگ جسرے کو نام سے جانتے ہو پورے شہر کے اندر تو یہ کسے شہر ہوگا وہاں پر سب کچھ ہے لیکن ان لوگوں کے پاس لوگ نہیں ہوتے تو پھر وہاں کی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ ضرور اشتہار دینے کا فائدہ نہیں ہے وہاں پر تو اگر اشتہار دیں گے تو دس ہزار لوگ وہ نام سے جانتا ہے یہ بندہ میرے پاس آ جائے گا وہ نہیں آتے پھر وہ ایج ایمپلیمنٹ ایڈینسز جو ہیں وہ ہائر کرتی ہیں انٹریو کرتی ہیں آپ سے بات کرتی ہیں تمام چیزیں کرنے کے بعد تو آپ کا ڈیٹا شورٹ لسٹ کر کے کمپنیز کو سینڈ کرتی ہیں اور کمپنی ان کو وہ جو باقی پروسیس ہوتا ہے وہ بھی کمپنی کرتی ہے مطبع یہی کرتے ہیں جس میں آپ کا اگر لیمیہ کا معاملہ ہے تو لیمیہ کا معاملہ کریں گے یا جو بھی معاملہ کریں گے لیمیہ کا معاملہ کیوں نہیں کریں گے یا آئین پی کے ساتھ کیوں نہیں کریں گے وجہ اس کی یہ ہے اس لیے کریں گے کیونکہ وہاں پر اگر وہ بھائی جہاں پر ہیں یہ ڈھردار لوگ وہ بہار سے نہیں بلائے گا تو کیا کرے گا ہاں پہلا حق کینیڈین کا ہے میں مان لیتا ہوں اس کے بعد سردین کا ہے میں مان لیتا ہوں لیکن بات وہاں بھی کوئی نہیں ہوتی کیونکہ وہ جو لوکل ہے نا وہ ایسے شہر میں یا ایسی عبادی میں جانا پسند نہیں کرتا وہ کہتا ہے یار کوئی عبادی تو ہو سمپل سی بات ہے تو لوکل جو ہے وہاں سے کٹ جاتا کہتا ہے مجھے آپ ٹورنٹو میں ڈاؤن ٹاؤن میں ڈالتے ہیں یا ایسے کوئی معاملہ کرتا ہے سیٹی سبب کو بھی پسند نہیں کرتے اور اس کے بعد پھر جو ورک پرمیٹ پروسیس ہے وہ اس کے اندر سیکنڈ پروسیس میں آ جاتا ہے جہاں پر ورک پرمیٹ آپ کے بن رہے ہوتے ہیں جو کہ پاکستان سے کبھی بھی نہیں ہوتا مطلب فرزم پر بیٹھ کے ورک پرمیٹ دلا دوں گا تو ورک پرمیٹ کبھی یہاں نہیں بنتا وہ کینڈا میں بنتا ہے یہاں سے آپ جاتے ہیں پروسیس کے طریقے وہاں پر آپ کی پروسیسنگ ہوتی ہے دنیا بھر میں ایسی ہوتا ہے مطلب فرزم پر اگر کوئی سوڑی رب گیا ہوگا وہ مجھے سیکنڈ کر سکتا ہے یہ کیا ورک پرمیٹ یہاں سے لگ رہا ہوتا ہے تین دنیا کا ویزر لگتا ہے وہاں پر اس کی پھر سٹکر ہوتی ہے کیا دوبائی کیا کینڈا ہر جگہ یہ ہوتا ہے ہماری جو کمپنی ہے وہ ایک جواب بھی آپ کو مل جائے گا وہ سمجھ جائیے گا کہ ایک تو ہمارے پاس لیسنس ہے ٹریول ایجنسی کا ٹریول ایجنسی کا لیسنس جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ فرائیور چلتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے اوورسیس کا لیسنس جو کہ ہمارے پاس ہے مطلب ہمارے لیسنس تقریباً اب یہ پانچ ماہ سال ہے اس لیسنس کو ایجنسی پرانی ہے اور جو اوورسیس کا لیسنس ہے پانچ سال ہو گئے ہیں یہ جو آپ کے دماغ میں ایک سوال آتا ہے جو بہت فریکونٹ سوال آتا ہے کہ اب تک آپ نے کتنے لوگوں کو بھیجا ہے تو دماغ میں رکھیے گا کہ جتنے بھی اوورسیس کنسلٹن پاکستان ہے دنیا بھر کے کیا حصول ہے مجھے پتا نہیں ہے مگر میں پاکستان بتا رہا ہوں آپ کو جو ہمیں بتایا گیا ہے اور ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے and we are bound to do that وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو بھیجتے رہیں گے تو آپ کا لیسنس جو ہے وہ چلتا رہے گا وہ آپ کو لیسنس کی extension ملتی رہے گی آپ اپنا لیسنس renew کروا سکتے ہو لیکن اگر آپ لوگوں کو نہیں بھیجیں گے مطلب سال گزر گیا آپ لوگوں کو نہیں بھیجا تو اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو ایک وارننگ دیتی ہے اگر آپ سیکنڈ ٹائم فیل ہو جاتے ہو تو وہ آپ کا لیسنس کو سسپینڈ کر دیتی ہے کیونکہ وہ لیسنس آپ کو رکھنے کیلئے نہیں دیا گیا انہوں نے بولا کہ اگر آپ نئی لوگوں کو بھیج سکتے تو cancel تو جن لوگوں کے لیسنس cancel ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے آپ سوال یہ جو کرتے ہیں یہ غلط ہے سوال یہ کریں کہ آپ کے اوپر کوئی کمپلین ہے کمپنی کے اوپر تو وہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو ویب سائیڈ ہے منسٹری آف اوورسیس کی وہاں جاکہ چیک کیا کریں کہ بھئی یہ جو کمپنی بات کر رہی جو بندہ بات کر رہا ہے پریزنٹ کر رہا ہے اس کو اگر اس کمپنی کے اوپر ایک کمپلین بھی نہیں ہے اگر اس اوورسیس کمپنی کو پانچ سال ہو گئے ہیں ایک کمپلین بھی نہیں ہے تو پھر اس سے بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یہ آپ سوال کرنا چاہیے اگر کمپنی کے اوپر کمپلین ہے اگر ہماری کمپنی کے اوپر کمپلین ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے یہ ہونا چاہیے آپ کا کہ ان کے اوپر کمپلین جنریٹ ہوئی ہوئی ہے کسی قسم کی بھی ہے چھوٹی موٹی بھی ہے سچی ہے جھوٹی ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کمپلین نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ کو اتمنان ملتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ کمپنی ایگزسٹ کر رہی ہے مطلب کہ یہ کام کر رہی ہے اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اگر ہمیں اپنی ایگزسٹنس شاید ہے تو ہمیں لوگوں کو بھیجنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بھیج رہے ہیں تو پھر کیا اس لی کوئی کمپلین آ رہی ہے یہ آپ کو منسٹری اوورسیس کی ویب سائٹ جو اویلیبل ہے اوپن اویلیبل ہے دنیا بھر میں لوگ دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ